انٹیریئر کے اوپر آپ جب فرسٹ لک ڈالیں گے تو میرے خیال سے پاکستانی ٹیوٹا کرولا سے تو ہزار درجے بہتر انٹیریئر ہے اس گاڑی کا اگر آپ اس کے انٹیریئر کی ہر ایک چیز کو دیکھیں بہت خوبصورت بہت ہی کمفرٹیبل قسم کا اور بہت ہی پریمیم قسم کا انٹیریئر ہے خاص طور پر جو بلٹ کوالٹی ہے ہر ایک چیز کی وہ اس گاڑی کے اندر ٹاپ نوچ یوز کی بھی ہے میرا نام ہے زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس چینل کی اوپر میں آپ کے لئے گاڑیوں کے ڈیفرنٹ ریویوز لے کر رہتا ہوں ڈیفرنٹ قسم کی انفرومیٹیوز لے کر رہتا ہوں اور مختلف قسم کی گاڑیاں جو فور سیل ہوں آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک بہترین قسم کی ایک اکنومکل کار لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کے لئے ایک بیسٹ فیملی کار ہو سکتی ہے خاص طور پر شہر میں اگر آپ نے چلانا ہے اور آپ کو سپیشلی فیو لیوریج کا مسئلہ ہے تو جو آج کی ویڈیو میں آپ کو گاڑی دکھاؤں گو وہ آپ کے لئے ایک پرفیکٹ چوائس ہو سکتی ہے تو میری بیک سیڈ پر اس وقت موجود ہے نسان ٹیز ٹو تھاؤزن ایٹین موڈل یہ رہی جی اور کلر بہت ہی مزیک ہے ریڈ سا محروم سا کلر ہے اس کاری کا اور سب سے مین چیز یہ کہ یہ پرپر گریڈ والی گاڑی ہے فور گریڈ کی ویڈیو کی ویڈیو کی اندر اس کاری کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو وقت زیادہ ہے کہ یہ بنا جلدی سے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ گاڑی یہاں آویلیبل ہے سیگل موڈر سپورٹس راول پنڈی سادر میں سیگل موڈر سپورٹس کی ویسے دو برانچے ہیں تو یہ والی سادر والی ہے اور دوسری برانچ راول پنڈی چیٹی روڈ کا ڈی ایچے پیس ٹو گیٹ وان کے برکل اپوزٹ سائٹ پر ہے اس گاڑی کے لیے جس بھی برانچ پر آپ وزٹ کرنا چاہے آپ کی سکرین پر دونوں برانچے کے نمبر آپ کو دیا گئے ہیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور وزٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیں آج کی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے جی نسان ڈیز 2018 موڈل اور پرائس بھی آپ کو میں بتاؤں گا بہت پہلے میں آپ کو گاڑی کا ایکسٹیریئر دکھاتا ہوں ایکسٹیریئر اور انٹیریئر اس کاری کا ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کاری کو سٹارٹ وغیرہ کرتے ہیں اس کے ہیڈ لیمپس کو آن کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ 2018 کا موڈل ہے 2021 کی امپورٹ ہے 4 گریڈ ویریفائیبل آکشن شیٹ کے ساتھ ہے کمپلیٹ جینمن کار ہے اچھا تو انٹیریئر پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور یہ رہی جی اس گاڑی کی چابی یہاں پر ہمارے پاس ریموٹ کی آتی ہے انلاک اور لاک کا بٹن ہے جس بھی بٹن کو آپ پریس کریں گے یہاں پر لائٹ آن ہوگی جو کہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گی اب بٹن کام کر رہا ہے نسان کا بیج اس طرف موجود ہے سو گاڑی کو ہم انلاک کر لیتے ہیں اور آئیں ذرا میں آپ کو اس کا کوئک سا انٹیریئر بھی دکھاتا ہوں اچھا سب سے مین چیز اب ہے تو یہ ایک 660 سی سی والی گاڑی لیکن ذرا یہ چیک کریں آپ آپ گاڑی کو لاک کریں گے اس کے شیشے آٹومیٹیکلی فولڈ ہو جائیں گے اور آپ گاڑی کو انلاک کریں گے تو اس کے شیشے واپس اوپن ہو جائیں گے یہ ساری جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اٹنشن ٹو ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان میں جیپنیز گاڑیوں کا کوئی بھی میچ نہیں ہے آئیں ذرا اندر چلتے ہیں اور تو یہ دیکھیں جی اس گاڑی کے انٹیئر کو آئیے گاڑی کو سٹارٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے مائلیج بھی چیک کر لیتے ہیں اور چاہ بھی دیکھ کے آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ یہ پوش سٹارٹ والا ویرینٹ نہیں ہے کی سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے کچھ اس طریقے سے اوکے سو یہ ہے جی آپ کے سامنے اس کا انسٹرومنٹ کلسٹر 660 سی سی گاڑیاں جتنی بھی آتی ہیں ان کا میٹر 140 کلومیٹرز تک ہی لیمیٹیڈ ہوتا ہے مائلیج کی بات کرتے چلیں تو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے جی 29,513 کلومیٹرز ابھی تک اس گاڑی کو چلایا گیا ہے اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ آتی ہے سو اس کی لائٹس کو ہم آن کرتے ہیں ساتھ ہی ہم اس کے ہائی بیمز کو آن کرتے ہیں اور ساتھ ہی حیزر لائٹس کو آن کرتے ہیں اور آئیے جی اب ہم آتے ہیں اس گاڑی کے ایکسٹیریئر کی طرف سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پر ہمارے پاس ہیلوجن میں کرسٹل لائٹس ہوتی ہیں لیکن مزے کی چیز کی یہ جو لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایڈجسٹیبل ہوتی ہیں تو گاڑی کے اندر آپ کو آپشن ملتا ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کی لائٹس کی جو بیم ہے اس کو اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہیلوجن میں ٹرن انڈیکیٹر آجاتا ہے پارکنگ لائٹس یہاں نیچے موجود ہے جو کہ ہیلوجن بلک میں ہی ہے اس کے علاوہ گریلیس گاڑی کی بہت خوبصورت سلور کروم فنش کے اندر ہے یہاں پر نسان کا بیج آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بمپر جو ہے اس گاڑی کا فرنٹ سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بیسیکلی باڈی کلر کمبینیشن میں آجاتا ہے فاغ لیمپس کے لیے آپ کو جگہ دی بھی ہے لیکن فاغ لیمپس میں پری انسٹالڈ نہیں ہیں ریجسٹریشن اس گاڑی کو پنجاب کی ہوئی بھی ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آرہی ہوگی باقی فرنٹ سائٹ سے گاڑی کے ایکسٹیریئر جتنا بھی ہے وہ سکرائٹ لیس کنڈیشن کے اندر ہے ٹائرز کی بات کرتے چلیں تو یہ ریمز اس گاڑی میں اس کے سٹاک ہی ہیں جو کہ سٹیل ریمز اس گاڑی کے اندر آپ کو ملتے ہیں اور اس کے ٹائر سائز کی بات کریں تو چودہ انچز کے ریمز ہیں 155 65 اس کے ٹائر کا سائز ہے ٹائرز گاڑی میں ابھی آپ کو چینج کرنے پڑیں کہ ٹائرز اچھی کنڈیشن کے اندر نہیں ہے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ہیلوجن بلپ میں ٹرن انڈیکیٹر کی فسیلیٹی ملتی ہے سائیڈ میررز اس گاڑی کے اندر ریٹریکٹیبل ہیں باڈی کلرڈ کومبینیشن میں ہیں اور الیکٹریکلی اڈجیسٹیبل ہوتے ہیں لیکن یہاں پر انڈیکیشن نہیں ہے وہ آپ کو یہاں ہیلوجن بلپ میں دی گئی ہے اس کے علاوہ دور لائچز باڈی کلرڈ کومبینیشن کے اندر آ جاتے ہیں ہمارو بس یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو گاڑی کی شولڈر لائن اور ویسٹ لائن کے درمیان میں آپ کو ایک بلکل ویزیبل قسم کی کریکٹر لائن نظر آ رہی ہوگی جو کہ گاڑی کی لپ کو مزید ڈائنیمک بناتی اور خوبصورت بناتی ہے اس کے علاوہ بیک پر ہمارے پاس پول انٹینہ موجود ہے اس کے علاوہ اگر ریئر سائٹ پر ہم فیچرز کی بات کرتے چلیں تو بیک سائٹ سے کچھ اس طرح گاڑی آپ کو نظر آئے گی یہاں پر اس کی جو لائٹس ہیں بیسیکلی یہ ہیلوجن اور ایلیڈیز کا کومبینیشن ہے تو اگر آپ دیکھیں اس کی جو یہ والی لائٹس ہیں یہ ساری کی ساری ایلیڈیز میں آتی ہیں جس میں اس کے بریک لیمپ شامل ہیں اس کی پارکنگ لائٹس شامل ہیں اور ترن انڈیکیٹرز ریورس لیمپ ہیلوجن میں آ جاتے ہیں ایلیڈی ہائی ماؤنٹیڈ لائٹ موجود ہے واشر کے ساتھ اور یہاں پر ہمارے پاس وائپر کی فسیلیٹی بھی موجود ہے سو اسے ہم اوپن کرتے ہیں اور اس کاری کی بوٹ سپیس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ ہمارے پاس اس کو ہولڈ کرنے کے لیے ہائیڈرالک سسٹم موجود ہے تو آپ کو کافی آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ بیک سائٹ پر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ انسولیشن شیٹ لگی بھی ہے پراپر طریقے سے ساؤن ڈیمپنگ شیٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ کاسٹ کٹنگ کرنے کی کوشش اس کاری میں کہیں سے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ کاسٹ کٹنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے ذات بیک سائٹ پر ہمارے پاس ریفلیکٹرز کی فسیلیٹی ہے ریئر بمپر اس کا باڈی کلر کمبینیشن میں ہے اور یہاں سے میں آپ کو اس کی ڈگی وغیرہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ اگر آپ اٹھائیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا چرکٹ ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں پر ملتی ہے یہ سیٹس اس گاڑی کی سکسٹی فورٹی سپلٹ کے ساتھ آتی ہیں لیکن ان کی سیٹس میں سب سے مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں اگر تو اس میں آپ اس کی سیٹس کو بیک پر ریکلائن کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ یہاں پر کمفٹیبل نہیں ہیں اگر یہ آپ کو پوزیشن میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں مثال کے طور پر یہ جو سیٹس کی ابھی پوزیشن ہے آپ ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں آپ کو تھوڑی اور کمفٹیبل ان سیٹس کو بنانا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کو پول کریں گے اور سیٹس اور زیادہ پیچھے ہو جائے گی جو کہ سب سے بیسٹ آپشن ہے اور اب جو اس کی سیٹس کی یہ سٹنگ پوزیر بن رہا ہے یہ آپ دیکھیں تو کسی سیڈان سے کم نہیں ہے بہت کمفٹیبل سپر کمفری قسم کی سیٹس ملتی ہیں اور سب سے مہین چیز کہ آپ اس کی یہ فارم کی تھکنس چیک کریں یہ دیکھیں جوی مطلب کہ سپر کمفرٹیبل قسم کی اور یہ جو انڈر تھائی سپورٹ ہے یہ بھی بہت ہی مزے کی ہے تو اس کو آرام سے آپ پاکستانی کرولا کے ساتھ یا سیوک کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں بلکہ ان سے اس گاڑی کا کمفرٹ لیول زیادہ اچھا ہوگا ان کا اس سے اچھا نہیں ہو سکتا تو اسے ہم کلوز کرتے ہیں سو آئیے گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور اس گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ اس کا سٹیرنگ ویل چیک کر لیجئے ہمارے پاس سٹیرنگ ویل تھری سپوک میں آتا ہے ایس آر ایس ائر بیک کی فسیلیٹی موجود ہے یہ جو لیڈر ریپٹ ہے یہ آفٹر مارکیٹ اس کو کیا گیا ہے سٹاک یہ لیڈر ریپنگ نہیں آتی اس کے اوپر اس کے روا میٹر کے اندر آپ کو بہت خوبصورت ایلی ڈی لائٹس مل جاتی ہیں اور یہاں آپ کو ایکو وغیرہ کی انفومیشن مل جائے گی کمپلیٹ ایلی ڈی لائٹس کے اندر اس کا میٹر آتا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک سرکلر شیپ میں ائر وینٹ آ جاتا ہے اس کے بلکل نیچے کپ ہولڈر آپ کو ملتا ہے اب اگر میں اس کپ ہولڈر کو کمپیر کروں پاکستانی آلٹوں کے ساتھ تو اس میں یہاں پر آپ کو وہی اولڈ سٹائل کے کپ ہولڈرز ملتے ہیں جو کہ اس جگہ پر پلیئرس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں گیر نوپ کے ساتھ جو کہ بہت اولڈ ہیں اور بڑے عجیب سی جگہ پر ہیں مطلب اگر آپ کوئی بھی پانی کی باٹل رکھتے ہیں کوئی ایسی ڈرنک وغیرہ رکھتے ہیں تو یہاں سے اس کے گرنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے لیکن اس گاڑی میں اگر آپ دیکھیں تو انتہائی سمارٹ طریقے سے ان کو پلیس کیا گیا ہے کیونکہ اس جگہ پر زیادہ کوئی کام بندے کا ہوتا نہیں ہے اس کے علاوہ یہ سائیڈ میررز کے کنٹرولز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹریکٹیبل ہیں اور یہ ہے جی اس کی لائٹس کے کنٹرولز جن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا ایڈجسٹمنٹ ون ٹو ٹری فور تک آپ اس کی لائٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں چار لیولز ہیں اس کی لائٹ کے لیے بیم کی ایڈجسمنٹ کے لیے نیچے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس انٹی کولیجن سسٹم ہے اس کے ساتھ ٹریکشن کنٹرول آن یا آف کا بٹن آپ کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ درائیور ڈور کے اوپر آپ کو الیکٹریکل ونڈوز کے بٹنز مل جائیں گے درائیور ونڈو آٹو ہے نیچے ہمارے پاس ڈیسنٹ سائز کا ایک بوٹل ہولڈر آ جاتا ہے سمال سی سائز کا ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اچھا یہ سٹیرنگ ویل اس کا نون ایڈجسٹیبل ہے اس کو کولم کو آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے یہاں کوئی آپشن نہیں ہے نیچے بھی کوئی آپشن نہیں ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے ہیڈ لائٹس کے کنٹرولز آ جاتے ہیں اور اس طرف اس کے وائپر کے کنٹرولز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک آپ کو کول نظر آ رہا ہوگا تو یہ بیسیکلی اس کی یہ جو ونڈو کا یہ والا پورشن ہے یہ والا پورشن اس کے لیے ہوتا ہے تاکہ اگر آپ گاڑی کو ڈرائیب کر رہے ہیں تو یہاں پر فاغ نہ جمع ہو آپ کو ریئر گلاسز جو ریئر گلاس ہیں یہ جو مرر جو ریئر یہ مررز ہیں ان کے اندر نظر اچھا آئے وزیبلیٹی آپ کی ٹھیک ہو اس کے علاوہ یہاں پر دو ایر ونڈز ہمارے پاس موجود ہیں یہ انڈرویڈ پینل اس میں آفٹر مارکیٹ انسٹالڈ ہے فین کو ہمون کر لیتے ہیں ڈیجیٹل نہیں ہے کلائمیٹ کنٹرول اس کے اندر آپ کو مینویل والا ملتا ہے ایسی کی کولنگ زبردست قسم کی ہے ابھی کیونکہ ایسی اس کا آن ہو چکا ہے اور کولنگ مزیدار قسم کی ہے اور جو اس کا ایر کا تھو ہے یہ بھی بہت اچھا ہے سو یہ رہی جی اس کی سی وی ٹی آٹیمیٹک ٹرانسمیشن کی گیر نوب ہمارے پاس ریورس ہے نیوٹرل ہے ڈرائیو ہے اور لو گیر کا آپشن یہاں پر آ جاتا ہے سو یہ ساری چیزیں یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے سارے سارے ونٹیلیشن یا ایسی وغیرہ کے کنٹرولز ہیں یہاں سے آپ ایر کی فلو کو کنٹرول کریں گے مطلب اگر آپ کو فریش ایر چاہیے تو اس طرف کر دیجئے اگر آپ گاڑی کے اندر والی ایر کو سرکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرف کر دیجئے ایسی کا آن آف بٹن ہے اور اس کے برکل ساتھ ہمارے پاس ڈی فاغر کا بٹن ہے یہاں سے آپ ایر کی جو ڈائریکشن ہے اسے چینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ لیکس کی اوپر لگانا چاہتے ہیں فیس کی اوپر لگانا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اچھا سب سے مزید کی چیز کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک سٹوریج سپیس ہے یہ اس کا گلو کمپارٹمنٹ ہے جو کہ ڈیسنٹ سائز کا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک سپیس ہے تو انتہائی کوئی پریکٹیکل قسم کی گاڑی ہے اگر آپ اس کو سٹوریج سپیس کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ ڈیفرنٹ جگہوں پر چیزیں پلیس کر سکتے ہیں یہاں نیچے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بڑا کیوٹ سا سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے جس کے اندر آپ اپنا والٹ جو ہے اس کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پر اس کے علاوہ اگر ہم فون کو یہاں پر رکھنے کی کوشش کریں تو نظر تو ایسا آرہا ہے کہ فون کے لیے یہ جگہ کافی نہیں ہے لیکن چلیں ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں پرفیکٹ طریقے سے تو فون نہیں آرہا لیکن چلیں کچھ گزارا ہو چکا ہے ایسے تو گرنے کے چانسے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن ایسے پھر بھی آپ کسی نہ کسی طرح سے یوں مینج کر کے فون کو رکھ سکتے ہیں لیکن والٹ کیلئے ایک پرفیکٹ سپیس آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے اس کے علاوہ بکل ساتھ ہی ہمارے پاس ٹویل وارڈ کی پاور ساکٹ ہے یہاں پر اگر آپ نے کوئی بھی شاپنگ بیگ یا کوئی کچھ چیز لٹکانی ہے وہ آپ لٹکا سکتے ہیں اور یہ کارپیٹس وغیرہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ ساتھ ہی سارا کچھ اس کے سٹاک ہی آتا ہے جس کے اوپر آپ کو ڈیز کی برینڈنگ نظر آ رہی ہوگی سو گائز یہ تھا اس گاڑی کا ڈیشپورٹ وغیرہ اور گاڑی کی سیٹس کی اگر ہم بات کریں تو میں کیونکہ پاکستانی سزوکی آلٹو یوز کر رہا ہوں اور اگر میں ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کمپیر کروں تو جو اس کی سیٹس ہیں ان کا لیول بہت اوپر ہے اس سے بہت ہی اوپر ہے مطلب دو یا تین پوائنٹس کا فرق نہیں ہے بہت زیادہ فرق ہے اور خاص طور پر یہ آپ دیکھئے عام ریسٹ اتنی کوئی شاندار اتنی کوئی کمسٹیبل قسم کی ایک سٹنگ پوزیشن بناتی ہے یہاں پر کہ بندہ اس چیز کو ڈرائیو کرتے ہوئے ریل میں انجوائے کرتا ہے اور اچھا ایک اور چیز کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہی ہے کہ ہم لوگ گاڑی کے اندر میکسمم لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کا یہ جو یہاں پر پورشن ہوتا ہے صوفے کا سیٹ کا یہ دوسری پیسنجر سیٹ کے ساتھ بلکل جڑا ہوا ہے کیونکہ نارملی عام طور پر جو گاڑیاں یہاں پر آتی ہیں ان میں یہاں پر ہینڈ بریک ہوتی ہے اور کپ ہولڈرز ہوتی ہیں لیکن اس میں کپ ہولڈرز کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں ہنڈ بریک کی جگہ پر ہمیں یہاں پر اس گاڑی کے اندر فوت بریک دی جاتی ہے جو کہ اس گاڑی کے اندر بہت ہی ایک زبردست جگہ پر پلیس کیوئی ہے یعنی کہ پاؤں سے آپ اس کو آسانی سے انگیج اور ڈس انگیج کر سکتے ہیں اور اس کی جو سپیس ہے اس کو بہت ہی شامدار طریقے سے یوز کیا ہوا اور یہاں پر یہ کمپلیٹ ایک صوفا سیٹ آپ کو بنا کر دے دی گئی ہے تو تین بندے تو فرنٹ پر سکون سے آرام سکون سے اس گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں تو لیٹرلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پائیپ سیٹر نہیں یہ ایک سکس سیٹر کار ہے پاکستانی روڈز کے لحاظ سے وہ الگ بات ہے اگر آپ نے چڑھائی ہو وغیرہ میں گاڑی کو چلانا ہے تو پھر اوورلوڈ نہ کریے گاڑی کو لیکن اگر آپ نے فلیٹ روڈز کے اوپر پلین سرفیسز کے اوپر چلانا ہے تو پھر آپ اس میں سکون سے چھے بندے بٹھا سکتے ہیں اچھا یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں اس میں کمفرٹ کا جو لیول ہے نا وہ پیڈنگ جو اس کی ہوئی ہوئی ہے اور جو اس کی یہ مٹیریل یوز ہوئے ہیں سپر کمفی قسم کے ہیں سو گائز فرنٹ انٹیرئر ہم نے ایکسپلور کر لیا ریئر انٹیرئر پر نظر ڈالتے ہیں جلدی سے اور ریئر سیٹس تو آلریڈی میں آپ کو اس کی دکھا چکا تھا لیکن یہاں پر اگر ہم بات کرتے چلیں اس کی ریئر سیٹس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی ریئر سیٹس جو ہیں کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گی یہ بھی 50-50 سپریٹ کے ساتھ آتی ہیں بیک پر ہمارے پاس آئیسو فکس چائلڈ سیٹ اینکرز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیک پر یہ ایڈجسٹیبل سیٹس ہیں آپ ان کو ریکلائن کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کے علاوہ بیک پر اگر آپ وہ پیچھے دیکھیں تو آپ کو ایک لائٹ نظر آ رہی ہوگی اور ہیڈ سپیس تو ہیڈ سپیس جو اس گاڑی کے اندر ہے آپ یہ دیکھیں جی مطلب اتنا فاصلہ ہے کہ آپ سکون سے مطلب چھ فٹ سے زیادہ اگر آپ کا قد ہے تب بھی آپ سکون سے اس گاڑی کے اندر پیٹ سکتے ہیں نہ صرف فرنٹ والے پیسنجرز بلکہ ریئر پیسنجرز بھی اور اگر میں آپ کو اس کی لائٹ سپیس دکھاؤں تو یہ دیکھیں بیسے تو میں اس کی سیٹ کو کافی پیچھے کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ سٹنڈرڈ پوزیشن پر بھی لے آتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے پاس زبردست قسم کی نی سپیس موجود ہے اور آپ کمفرٹیبل طریقے سے اس گاڑی کو چلا سکتے ہیں سو یہ تھا آج کا ریویو کوک سے ریویو نیسان ڈیز 2018 موڈل کا یہ گاڑی فور سیل ہے سیگل موٹر سپورٹ سراولپنڈی کے اوپر فور گریڈ کی گاڑی بہت شاندار کنڈیشن کے اندر سو اگر آپ ایک بہترین فیول ایفیشنٹ کار ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ آپ نے سیٹی میں ڈرائیو کرنی ہو ریگلر فیملی کے لیے ہر روز ڈیلی ڈیون آپ کو ایک کار چاہیے تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے جیپنیز ہونے کی وجہ سے سوپر قسم کا کمفرٹ لیول آپ کو ملتا ہے زبردست قسم کے فیچرز اس کاری کے اندر ملتے ہیں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک پرافر ویریفائیبل آکشن شیٹ کے ساتھ ملی جا رہی ہے سو پرائس کے اگر بات کرتے چلیں تو اس کاری کی ڈیمانڈ کی جاری اٹھائیس لاکھ پچھتر ہزار روپیا اور آپ کی سکرین پر آپ کو فون نمبرز دیئے گئے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کی انپومیشن اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو آپ نمبرز پر کال کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکنر مجھے بتائیے کہ اگر آپ اس کو اگر آپ کو موقع ملے مطلب تیس لاکھ روپے کے بجٹ کے اندر اگر آپ کو موقع ملے پاکستانی یا جیپنیز تو آپ کونزی گاڑی خریدنا پسند کریں گے کومنٹ سیکنر مجھے ضرور بتائیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم